ہیلو ایوریون اسلام علیکم آج ہم لیٹریری کرٹیسیزم کے ریٹر کو دیکھیں گے ان کے واقس کو دیکھیں گے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو چیپٹر ہے وہ ہے ٹوینٹی نیبر سکس آج کی جو پرسنیلٹی ہے وہاں جون ڈرائیڈن پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جون ڈرائیڈن is considered as the father of انگلیش کرٹیسیزم according to Dr. Samuel Johnson a new era of criticism begin with ڈرائیڈن criticism کا ایک نیا دور ڈرائیڈن سے شروع ہوتا ہے ڈرائیڈن upholds Aristotle's definition of poetry poetry according to Aristotle کیا تھی poetry as a process of imitation imitation کا میں نے آپ کو last time بتایا تھا copy کی copy کرنا imitation کہتے ہیں according to him poetry and painting are not only true imitation ٹھیک ہے یہ true imitation نہیں ہے of nature nature کی but of the best nature لیکن best nature ہے مطلب کوئی بھی پویٹری پڑھنے کے بعد نا جو اینڈ ہو پویٹری کا وہ ریڈر کو ڈیلائٹ کرے کچھ نہ کچھ ٹرانسپورٹ کرے ریدر دن انسٹریکشن کہ ڈیلائٹ کرے ٹرانسپورٹ کرے لیکن انسٹریکشن نہ دے پویٹری اگر پڑھنے کے بعد انسٹریکشن اس میں نہ ہو ڈیلائٹ ہو ٹرانسپورٹ ہو ٹھیک ہے خوشی کے ایلیمنٹ ہو وہ مطلب اچھا فیل کرے پویٹری پڑھنے کے بعد لیکن اسے انسٹریکشن نہ دی جائیں اس کے بعد ہے اکارڈن ٹو ڈرائڈن ڈرائڈن کے مطابق اپویٹ ایز نیدر ایٹیچر نار ای بیر ایمیٹیٹر اپوٹوگرافر بٹ اکریٹر ان کے مطابق جو پویٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کریٹر ہونا چاہیے کریٹ کرنے والا اور پویٹ کا ویسے بھی جو فرنچ میننگ ہے وہ ہے پروفیٹ اور جو لیٹن میننگ ہے وہ ہے کریٹر اس کے بعد ہے جی ان کا ورک اپوٹ ڈرائڈن ڈرائڈن سیڈ دیٹ اوکے ڈرائڈن ڈرائڈن نے کہا کہ جو سٹیج پر ڈیت کا جو سین ہے نا اسے آوائیڈ کرنا چاہیے ڈرائڈن ڈرائڈن ڈڈرع میٹک وزی 1668 ڈرائڈن ٹلیٹ وزی 1666 ڈیورنگ ڈا کلیر اوف لنڈن ٹھائٹر ڈو ٹو پلیگ پلیگ یہ ایک مطلب بھی بیماری تھی جیسے لائک کرونا تو اس کی وجہ سے جو بان دو ٹھائٹر ، سٹیمپ پہ لکھی گئی تھی درائیدن تیگھا اپ دہ سبجیکٹ دیت سر فیلیپ سیڈنی ہیڈ سیٹ فورت دیفن و پویزی جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سٹیفن گھسن کے جو ریپلائی سٹیفن گھسن کو ریپلائی کیا تھا سر فیلیپ سیڈنی نے اپنے ورک میں تو اس کی بات کر رہے ہیں اٹیمپس دو جسٹیفائی دراما ایس آجیمیٹ فام و پویٹری کمپائرابل سو اپکی اسی مطلب کو ہے کہ درجہ پڑا ہے اگلو وڈیو میں آلیو اگر پویسی ہے چرار سپیکر ہے اور مہارے پنج میں آپس میں گفتگو ہے یہ وہ جو اس میں پہلا سپیکر جو ہے جینیس ہے کریٹس لسیڈیس اینڈ نینڈر یہ چار ایٹر ہیں مطلب یہ کہیں بوٹ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں دریاء میں تو یہ وہاں مطلب ان کا جو آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے نا یہ اس پر ان کی گفتگو کو انہوں نے پبلش کیا ہے ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کیا وہ باتیں کر رہے تھے جو انہوں نے لکھی دیز بار فرسٹ ایڈنٹیفائیڈ بائی ایڈویڈ میلون ان ایٹین ہنڈرڈ ایٹین ہنڈرڈ میں انہیں ایڈنٹیفائی کیا ایڈویڈ میلون نے بندے جا رہے تھے انہوں نے پہلا جو ہے وہ جینیس ہے اس نے کہا تھا ہی ریپریزنٹ چارلز سیکویل اور سر ویلیم ڈیو نینٹ لورڈ بکست آفتر ورڈ آرل آف دوزت دہ نیم مینز ویل بورن مین مطلب ان کے مطابق جو ہے نا پویٹری یا ڈراما وہ موڈرن بیسٹ ہے وہ فیور کرتے تھے شکس پیر کی اینڈ جونسن کی اس کے بعد دوسرا جو بندہ تھا وہ تھا لیسیڈیس وہ ریپریزنٹ کرتا تھا سر چارلز سیڈلے اور روجر بول ڈیفینڈز دہ فرنچ تو وہ فرنچ کی فیور میں بات کر رہا تھا اس کے بعد تیسرے جو ہیں وہ ہیں نینڈر نینڈر ریپریزنٹ ڈرائڈن ہیمسیلف اب یہ جو کریکٹر نینڈر یہ ڈرائڈن خود تھا مطلب یہاں اس نے نیم اپنا چینج کیا ہوئے نینڈر کیا ہوئے لیکن وہ تھا خود جون ڈرائڈن اس کا مطلب تھا نیو مین دیفینڈ کونٹیمپریری انگلیش ریٹر ٹریجک کومیڈی اور رائم اس نے کہا انگلیش ریٹر کی ٹریجک کومیڈی اور رائم کی اس نے کہا مطلب جونسن کو میں اڈمائر کرتا ہوں بٹ آئی لاب شکسپیر لیکن میں شکسپیر سے محبت کرتا ہوں اس نے کہا کہ جتنے بھی مطلب انگلیش ریٹر ہیں یا جو بھی انگلیش ہیں انہوں میں جو شکسپیر کا سول ہے وہ کمپریہنسیو ہے تو انہوں نے مطلب وہ دیفینڈ کرتے تھے انگلیش ریٹر ٹریجن کو اور وہ کہتے تھے کہ ٹریجیڈیز میں رائمنگ سکیم ہونی چاہیے اس کے بعد چوتھا کریکٹر جو ہے وہ کریٹس ہے وہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے سر روبرٹ ہورڈ اینڈ رائیڈنز برادر ان لا اچھا وہ اریسٹوٹل پلیٹو ان کی بات کرتا ہے مطلب یہ جو چار بندے ان کے دیفرنٹ پوائٹ آف ویو ہیں یہ جو ایسے ہے اس پہ جو مطلب کریٹس نے اٹیک کیا ہے اینڈ میں اس کے بعد ہے تو یہ دیبیٹ جو تھی وہ سوکریٹک دائلاغ میں تھی پہلا کیا تھا یہ دیبیٹ جو تھی مطلب ان کا جو اگر فار ایسیمپل ہم لبے لب آپ دیکھیں تو وہ رائم اور بلینک ورس انڈراما پر تھا اس کے بعد موڈرن ڈرامیٹس کے بارے میں تھا وہ پوائنٹ میس ہے ایسے یہ آپ کو بتا دیئے اب ڈرائیڈن جو ہے وہ فنکشن آف پویٹری کے بارے میں کیا کہتے ہیں پلیٹو یہ کہتا تھا کہ پویٹری جو ہے وہ ریڈر کو انسٹرکٹ کرے اریسٹوٹل کہتا تھا ڈیلائٹ کرے ہورک کہتا تھا ہورک ان سیڈنی یہ دونوں کہتا تھے کہ انسٹرکٹ بھی کرے اور ڈیلائٹ بھی کرے وہ کہتا تھا کہ ٹرانسپورٹ کرے کچھ نہ کچھ ہو ایڈ تا ایڈ آف پویٹری کچھ نہ کچھ ٹرانسپورٹ کرے اس کے بعد ڈرائیڈن کیم ویڈ ہیز نیو ویو ٹھیک ہے ڈرائیڈن نے مطلب ان کے ویوز کو نہیں دیکھا بلکہ سب کچھ پڑھ لکھ کے جو اپنا ایک ویو دیا ویو پویٹری کچھ نہ کچھ اور کچھ نہ کچھ ٹرانسپورٹ بھی کرے ریدر دن انسٹرکٹ وہی پہلے بارے بات کہ انسٹرکٹ نہ کرے ٹرانسپورٹ اور ڈیلائٹ کرے اس کے بعد اکارڈن تو ڈرائیڈن پویٹیز نیدر ای ٹیچر نور امیٹیٹر بٹ کرییٹر ٹھیک ہے وہی پرانی بات کرییٹر ہونا چاہیے اس کے بعد جو کارڈریز نے ان پہ کھا دے شیپنگ سپیریٹ آف ایمیجینیشن ٹھیک ہے یہ جو پویٹ آف کیا ہے شیپنگ سپیریٹ آف ایمیجینیشن ہے اس کے بعد ڈرائیڈن گیو کمپیرٹیو سٹیڈی آف ہومار آویڈ چوستر ان فیبلز ان انشان انشان ان موڈرن تو یہ کمپیرٹیو سٹیڈی دی کس نے ڈرائیڈن نے ہومار کی آویڈ کی چوستر ان فیبلز انشان ان موڈرن میں ڈرائیڈن نے اپنا جو ہے وہ ریلیزن بھی چیند کیا تھا کن سے کیتھولک کی طرف یہ جو ہے جو پروٹیسٹینٹ کیتھولک انجلی کن یہ سارے جو ہیں کرسچین کے فرقے ہیں اس کے بعد ان پری فیز تو دا فیبلز یہ بھی جون ڈرائیڈن کا ورک ہے ڈرائیڈن نے ایک ٹرانسلیٹڈ چوٹسر دا نائٹ ٹیل اس کے بعد سیمیل جونسن جسٹیفائیڈ ڈرائیڈن ٹھیک ہے سیمیل جونسن نے ڈرائیڈن کو جسٹیفائی کیا انہوں نے کہا ایف ہی چینج ہی چینج ویدہ نیشن ڈرائیڈن می بھی پروپرلی کنسیڈر از دا فادر اف انگلیش کرٹیسیزم ڈرائیڈن ٹھیک ہے ڈرائیڈن کے مطابق جو ہے نا وہ فادر اف انگلیش کرٹیسیزم کون ہے سیمیل جونسن کے مطابق جو ہے فادر اف انگلیش کرٹیسیزم جون ڈرائیڈن ہے ڈرائیڈن انہوں نے جو والٹر سکوٹ رائیٹر ہیں انہوں نے کہا جونس جونس جو نام دیا وہ جونس جونس کا دا ہی جوائنڈ دا کیتھولک چرچ انہوں نے کیتھولک چرچ کو جوائن کیا ہی ٹرانسلیٹڈ ویرجل ای نیڈ یہ ویرجل کا جو فیمس بارک ہے اور کافی بار انگلیش ٹریچر میں اس کا ذکر آتا ہے ہومرز ای لیڈ اوویڈ اپسٹیلز اینڈ میٹا مورفز یہ اس کی ہے سوری ویرجل کی جی ان کا جو فیمس بارک ہے پری فیز ٹو فیبل سیمنٹین ہنڈر میں پبلش ہوا اور ان اٹ ڈرائیڈن ٹاکس آباؤٹ آتھر دیکٹ ہی 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 ٹرانسلیٹنگ ہومر ویرجل اوویڈ بوکیچیو چوسر ایڈ سیکٹر تو اس میں وہ اس ریٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں جو انہیں ٹرانسلیٹڈ کیا ہومر کو ویرجل کو اور ان باقی ریٹر کو تو وہ کمپیڈ ہومر ویرجل اوویڈ چوسر اس ورک میں جون ڈرائیڈن نے چار ریٹرز کو ان کا کمپیریزن کی ہے ہومر کا ویرجل کا اوویڈ چوسر کا یہ جو ہیں انشنٹ ریٹر ہیں ڈرائیڈن چوسر چوسر کے بارے میں وہ کہتے ہیں فادر آف انگلش پویٹری اور پریز دا کنٹیبری ٹیلز فادر آف انگلش پویٹری ہیں اور وہ طریف کرتے ہیں کس کی کنٹیبری ٹیلز کی ڈرائیڈن سیڈ اوویڈ ڈرائیڈن ہی فاؤنڈ بری کوئی پرانی بات وارٹر سکوڈ نیمڈ گلوریس ڈرائیڈ ایسے انہوں فیبلز ہیں اٹکنز نے کہا تا یہ اس کا ماسٹر پیس ہے ڈرائیڈن is considered to be the first exponent of practical criticism practical criticism کے جو ہیں first میں آتے ہیں اس کے پاس ٹی ایسے ایلیٹ سیڈ ایبا ڈرائیڈن ڈرائیڈن کے بارے میں کیا کہا ڈرائیڈن اواز پوزیٹیو is the first master of انگلیش criticism and added پیرہ ایلیٹ 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 مومنٹ ہی بکیم کونشیس آف تا نیسیسٹی آف افیرمین the native element in his literature تو یہ ڈرائیڈن نے sorry ٹی ایسی لیٹ نے کہا ڈرائیڈن کے بارے میں ڈرائیڈن ڈرائیڈن ایسی آف ڈرامیٹک پوزی یہ جو ان کے فیمس ورک ہیں ڈرائیڈن انہوں نے کہا if ایلیٹ کمپیر جونسن with شکسپیر آئی کرتے ہیں آئی موسٹ اکنولیج ہیم دا مور کریکٹ پویٹ کون جونسن بٹ شکسپیر آئر گریٹس وٹ شکسپیر کے پاس گریٹر وٹ ہے شکسپیر جو ہیں وہ فیمیل کے خلاف تھے اور ان کے جتنے بھی ڈراما ہیں ان میں فیمیل کریکٹر نہیں ہیں شکسپیر واضدہ ہومر اور سوری سلیڈ آگے چلے گی آپ روک کے اسے دیکھ ریجیے گا نیکس لینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو آج ہم نے بات کی جون ڈرائیڈن کی ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو جو ہوگی وہ بھی لٹری کریٹس پر ہوگی تو اپنا خیار رکھیں اپنے اس چینل کا پڑھتے رہیے سکھتے رہیے خدا حافظ